اسلام علیکم میں ہوں زلفکار شاہ آج میں آیا ہوں لیکت آرٹ گیلری لیکت تریخان بین القومی آرٹسٹ ہیں مشہور آرٹسٹ ہیں انہیں نہ صرف یہاں بلکہ بیرون ملک رہ کے بھی پاکستان کا نام روشن کیا ہے اپنے کام کی وجہ سے ان کو عزاز حاصل ہے کہ انہوں نے 8000 مربع فٹ کائرزم کی سب سے بڑی دنیا میں سب سے بڑی پروٹریٹ انہوں نے بنایا ہے یہ اور بات ہے افسوس کا مقام ہے کہ اس کو ڈسپی نہیں کیا جا سکا اور ایسی شخصیت کی جنہیں نہ صرف سیول میں بلکہ کوہارٹ اینورسٹی میں بھی خدمات انجام لی ہیں انہیں کہ خدمات کو اگر ہم دیکھا جائے اگر دیکھیں تو کافی تعداد میں سٹوڈنٹس فارغ تحصیل ہو کے مختلف مقامات پہ خدمات انجام دے رہے ہیں میرے یہاں آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لیکت تک خان صاحب جو چند دن بعد ایک ایک ایکزیبیشن کا انکات کرنے والے ہیں اور ایکزیبیشن کی خاص ایک جو وجہ تھی وہ یہ کہ انہیں ایک 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 ایکزیبیشن اورنائز کی تھی اکرہ پبلسکول میں تو وہاں انہیں کچھ بچوں کو دیکھا ہے آرفن جو یتیم بچے ہیں اور ان کے چہرے پہ جو انہیں مسکرات دیکھی اور خوشی دیکھی تو اس کو منظر رکھتے ہوئے انہوں نے نشتر سکول کا دورہ کیا اور وہاں ان کی ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہمارے سٹوڈنٹس ان کے سٹوڈنٹس کو ایک گفت پیش کریں اور ایسا گفت کے جو یادگار ہو تو انہوں نے فیصل ہے کہ اپنے سٹوڈنٹ کے ذریعے کچھ مختلف طرز کی پینڈیز بنا کے وہ ان کو گفت کریں گے نمائش کا نکات بھی کریں گے تو ایک قسم کا ایک روایت ڈال دی انہوں نے کہ ہاں ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک سٹوڈنٹ دوسرے سٹوڈنٹ کی ہیلپ کر سکتے ہیں ان کے اکیڈمی کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان نے اپنی مدد آپ کے تحت کچھ ڈونیشن کے تحت خرچہ کر کے اتنا ایک وسیع زخیرہ جمع کیا اور ان کا ارادہ ہے کہ وہ وہاں ڈسپلی کریں گے کوہارٹ کی جو پبلک ہے عوام ہے ان سے بھی التیماث ہے کہ وہ ضرور آئیں شرکت کریں ایسے افراد مخیر حضرات کے جو چاہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو آگے بڑھائیں پروموٹ کریں تو ان کے ساتھ اگر ماری تاؤن کو نہ چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں اور اس ارفاظ کے ساتھ میں لیکن خان صاحب سے دریافت کرنا چاہوں گا کہ اس ایکزیبیشن کی جو خاص باتیں ہیں وہ کیا ہیں اور اس کے پیچھے بیگراؤنڈ میں جو آپ کا مقصد تھا وہ کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ہماری اکیڈمی میں آئیں اور ہمیں اور ہمارے سٹوڈنٹ کے اوصلہ افضائی ہوئے یہ ایکزیبیشن کا مقصد ایسا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایکزیبیشن اکرہ پبلسکول میں کی تھی تو وہاں جو کراؤڈ آیا تھا اس میں یہ سپیشل بچے بھی تھے تو ہم نے ان کے لیے کچھ فنڈ جمع کیا کہ ان کے ادارے میں تھوڑا ان کے لیے مدد کریں لیکن ڈریکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمیں گورنمنٹ اس کے لیے ہیلپ کرتی ہے باقیدہ اور آپ اگر ہماری یتیم خانے کو خوبصورت کر دیں تاکہ ان بچوں کے چہروں پہ خوشحالی آ جائے آرٹس کا تو کامی یہی ہے کہ بہت غم بھی ہو تو اس میں بھی ایسی چیز پیدا کر دیتے ہیں کہ خوشحالی آ سکتی ہے ہم نے اس نیت سے ان کے لیے کام شروع کیا زیادہ تفصیل کی ضرورت تسلیم نہیں ہے کہ ہم نے جو کام کر لیا ہے ہم نے ان کے لیے پچیس پینٹنگ یہ بڑے سائز کی پینٹنگ ہے دو بھائی چار فٹ کی تیار کی ہیں اور یہ آپ یقین کریں لاکھوں روپے کی پینٹنگ ہیں لیکن ہم ان کو چونکہ پرامیس کر چکے ہیں کہ ہم آپ کو پچیس پینٹنگ گفت کریں گے تو الحمدللہ ہم نے اس پہ کام کیا ہمارے سٹوڈنٹ نے ہمارے ساتھ بہت کام کیا ہم سب نے مل کے اس کو پائے تک مل تک پہنچایا دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوہارٹ کے لوگوں سے بلکہ پاکستانیوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ہم ان یتیم بچوں کا سہارا بننا چاہتے ہیں کہ ان کے لئے کام کیا جائے اور ان کی جو زندگی ان میں خوشحالی لائے جا سکے دوسرا یہ ہے کہ ہم خود اپنی اکیڈمی کو بھی جس طرح چلا رہے ہیں وہ بہت مشکل ہے ہم یہ نہیں کرتے کہ ہماری ہزاروں روپے فیس ہے ہم بہت کم مصمے اگر کسی کے پاس پیسے ہیں ٹھیک ہیں نہیں ہیں تو ہم کسی سے پیسے بھی نہیں لیتے لیکن ہم کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ہمارے بچے یہاں سے پشاور نہیں جا سکتے تو آپ اندازہ کریں کہ لاہور انسی اے میں کیسے وہ پہنچیں گے اس لئے ہم ان کا شوق پورا کرنے کے لئے کوئی ہارٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے اسلام آباد لاہور کراچی کو چھوڑا ہے اور اپنا اس مقصد حاصل کرنے کے لئے کہ ہمارے ہاں جو ٹیلنٹ ہیں وہ ضائع نہ ہو اور اب میں نے دیکھ لیا کہ ماشاءاللہ جو ہمارے بچے کام کر رہے ہیں آپ بھی دیکھیں گے اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے کوئی ہارٹ میں اتنا ٹیلنٹ ہے میں آپ لوگوں سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ اگر زیادہ نہیں ہے نا زیادہ نہیں ہے بہت مہنگی پینٹنگ ہم نے نہیں رکھی کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ بچوں کی بھی حاصل افضائی ہو ان کی بھی حاصل افضائی ہو کل وہ بچے بھی ہمارے ساتھ چلیں تو اس کے لئے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں ہماری مدد کریں ہمارے سٹوڈنٹ کی مدد کریں اور اس صدارے کی مدد کریں اس میں ہم نے ایک اور بھی کام کیا ہے کہ ہنڈی کرافٹ رکھے ہیں تقریباً یہ پورٹری ہم نے پینٹ کیا ہے نئے سٹائل سے پینٹ کیا ہے ہم نے دو فائدہ لیا ہے ایک بچوں کو سکھایا ہے اور ایک آپ لوگوں کے لئے پبلک کے لئے ایک نئی چیز پیش کیا ہے اس میں اسمائے حسنہ ہم نے لکڑی کے پیسٹس پہ لکے گئے ہیں اور یہ بچوں نے تو بہت کچھ جمع کیا ہے انشاءاللہ آپ لوگ وہاں ضرور آئے ہیں دیکھیں کہ کتنا کام کر رہے ہیں ہمارے کوہارٹ کے بچے مستقبل کی پلاننگ کیا ہے مستقبل میں کیا اسی مستقبل کیلئے تو ہم کوہارٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے کوہارٹ کے تقریباً بہت سارے سکولوں میں ہمارے بچے بچیاں ایز ایٹیچر کام کر رہی ہیں یہ تھوڑا ہے کہ جو آج سے پہلے الیمنٹری والے یا دوسری ایٹیچر آتی تھیں ان کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا تھا آج ہمارے جو سٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ صدقہ جاری ہے اگر آپ کو کچھ آتا ہے تو آگے آپ سکھا دیں گے اگر آپ کو خود کچھ نہیں آتا تو آپ آگے کیا سکھائیں گے تو ماشاءاللہ ہمارے پاس جو سٹوڈنٹ ہیں ماسٹر سٹوڈنٹ ہیں ایک دم سے ہمارے پاس جو بچہ داخل ہوتا ہے تو سمجھو کہ یونیورسٹری میں آگیا ہے ہم اس کو باقیدہ اتنے چھ مہینے میں اس قابل کر دیتے ہیں کہ وہ اپنا کام کرنے لگتا ہے دوسری بات کہ ہم نے ایک سامنے ایک آئیڈیا یہ رکھا ہوا ہے کہ جو لڑکے ہمارے پاس آتے ہیں یا لڑکیں آتی ہیں میں اور کچھ بھی نہیں چاہتا آج کل اس زمانے میں کیا فیسہ ایک ہزار روپے ہے جو میں ان سے لیتا ہوں لیکن وہ بھی ان کی مرضی پہ وہ دین تو دین نہیں دین تو میں انہیں نہیں کہتا اس پہ کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو بچے بچیاں کام سیکھتے ہیں ان کو جوب ملتی ہے وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے کماتے ہیں رزق کماتے ہیں بس میرے لیے یہ سب سے بڑی خوشحالی ہے اس نیکی کام میں تو ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہوئے ہیں میں کسی کا نام اس لیے نہیں لینا چاہتا ہے کہ پھر اتنے نام کیسے لوں کوئی رہ نہ جائے مجھ سے لیکن جو لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عجرازی مطا فرمائے یہ انہی کی وجہ سے تو ہم نے اتنا بڑا پروجیکٹ ہیا اسلام علیکم میرے نام منظر کوکب ہے اور میں دو سال سے لیاکت علی خان اکیڈمی میں کام کر رہی ہوں سر نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنا ٹیلنٹ شو کر رہے ہیں اور اب یہ موقع ملائے اورفنز کے لئے کام کرنے کا ہمارا مقصد ہے کہ ہم ان کی زندگیوں میں خوشیاں لاسکے رنگ بھرسکے اور یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو اویرنس بھی ہوگی سر نے بھی بنائی ہے ہم سب نے مل کر اس میں کام کیا ہے اور میں نے خود بھی پورٹریٹس میں پورٹریٹس بنائی ہیں اورفنز کی جس میں ان کی آئیز میں ہوب اور وہ خوف ہے جو نظر آ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے لئے کچھ نہ کچھ کر سکیں انہیں خوش کرنے کے لئے میرا نیم عبدالنافی ہے اور میں خرماتو سے بلاؤن کرتا ہوں اور میرے تین سال ہو گئے کہ میں لیکت آرٹ اکیڈمی میں کام کر رہا ہوں اور یہ مطلب ہم ٹوٹل سٹوڈنٹ چالیس ہیں اور ہمارے سارے سر لیکت علی خان ہماری بہت ہلپ کر رہے ہیں تو ہم یہ تیم خانی کے لئے ابھی ہم نے پچیس پینٹنگ گفٹ کیے ان لوگوں کو تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور بھی مطلب جو اسکول وغیر ہے تو ان میں مطلب ایکزیبیشن وغیرہ ہوں تو بچوں میں مطلب بچوں کا شوق بڑے گئے اسے تو اور کتن سال سے کریں میں تین سال ہو گئے کلے کے دلی خان آرٹ اکیڈمی میں میری پینٹنگ آئل پینٹنگ ہے کینویس پہ کام کر دوں اکریلک ہے اور پویٹری پہ بہت کام کی ہے تو اسمہ خوصنا ہے لگڑی جی یہ دوسری دفعہ لیکت علی خان صاحب کے ساتھ دوسرے اکزیبیشن ہے میری کہ میں اس کے ساتھ حسن لے رہا ہوں اور کوہارٹ کے لئے سب سے ہم خوش خبر خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کو بین الاقوام یا آرٹس لیکت علی خان کوہارٹ میں ہمیں ملے جسے ہم کام سیکھ رہے ہیں تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کوہارٹ کے لئے بہت سٹوڈنٹس جو آپ آپ کے میری دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دانا چاہتے ہیں کہ ان کو بھی آنا چاہیے آرٹ کے میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان کو بھی آنا چاہیے آرٹ میں یہ کوئی اتنا مطلب کہ مشکل ورک نہیں ہے تو مطلب یہ کلیگرافی وغیرہ میں بھی آگے ان کو کام آ سکتی ہے مطلب